اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں آپ کی لئے جو لے کر آیا ہوں تھم نیل سے تو آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا کہ مدینے میں اگر ہمیں شاپنگ کرنی ہے تو ہمیں کہاں جانا ہے چھوٹی چھوٹی ٹپس یہاں پہ آپ کو دوں گا جو آپ کی لئے آسانی کر دے گی شاپنگ پہ کیونکہ ایک مہاورہ ہے یہ صحیح یا غلط اس کا مجھے نہیں پتا لیکن مہاورہ مشہور بہت ہے کہ دین سے دنیا بھاری ہے کیونکہ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں اور فرس ٹائم ہو خصوصا تو ہمیں سب کے لئے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہوتا ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے محبت ظاہر ہے لوگوں کو ہم سے اور ہمیں لوگوں سے ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہم سوچتے ہیں کہ ان کے لئے لے کے جائیں اور لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے ہمائے لئے کیونکہ یہ وہ ایک محبت کے معاملات ہیں کیونکہ جب کوئی کہیں جاتا ہے تو اس کا یہ ایک رویہ محبت کا ایک جسٹر ہوتا ہے اور پھر مدینے سے آئی بھی چیز کون اپنے پاس نہیں رکھنا جاتا اچھا ہم آتے ہیں کہ اب یہ چیزیں لینی ہیں تو لینی کہاں سے ہے کہاں سے آپ کو نظبتاً چیزیں سستی ملیں گی کیونکہ overall جب ہم پاکستان سے یا انڈیا بنگلہ دیش یا ایسی کسی کنٹری سے جاتے ہیں جس کی کرنسی وہاں کی کرنسی سے کم ہے تو ہمیں چیزیں مہنگی بھی لگ رہی ہوتی ہیں اب اس میں دیکھیں مدینے میں آپ جس بھی سائٹ میں ٹھہرے ہوں مرکزیہ میں ٹھہرے ہوں مرکزیہ کے باہر ٹھہرے ہوں تو ایک مارکیٹ ہے داؤدیا کے نام سے جو مدینہ منورہ کی جو مزد ہے اس کی بیک سائٹ کے اوپر ہے اگر ہم 21 نمبر گیٹ کی بات کریں تو یہ اگر 21 نمبر گیٹ سے آپ مرکزیہ کروس کرتے تو بلکل لیٹ سائٹ کی اوپر آپ چلے جائیں گے تو اُلٹے ہاتھ کی آخری بیلڈنگ یہ داؤدیا مارکیٹ ہے اور اس کی اوپر اندلوس بھی لکھاو ہے یہ اندلوس مارکیٹ بھی کہلاتی ہے یہاں سے آپ کو چیزیں تین گناہ almost کم قیمت پہ جو آپ کو مرکزیہ میں مل رہی ہوتی ہے ملتی ہیں اور اس میں آپ بارگین بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بہت کم اور دیگر اس پہ available ہوتا ہے تو یہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر آپ جا کر سستی چیزیں لے سکتے ہیں سستی چیزیں نہیں ہوتی basically یہ اپنی original price پہ آپ یوں کہہ لیں کہ مل جاتی ہے یہ wholesale type کی مارکیٹ ہے اور یہاں پہ آپ بلک میں سامان اٹھا سکتے ہیں اور آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا آپ کو single pieces بھی ملیں گے اور کم قیمت پہ ملیں گے as compared to مرکزیہ کی جو مارکیٹ ہے اس سے اور جو آپ بلک میں اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں اچھا دوسری ایک اور مارکیٹ ہے جو آپ کو بہت cheap مل جائے گی چیزیں جہاں پر اچھا cheap سے پھر میں آپ یہ بولوں گا کہ ایک بہت reasonable price کی اوپر یہاں ملیں گی کیونکہ مرکزیہ مہنگا ہے ٹھیک ہے مرکزیہ سے باہر آپ نکلتے ہیں تو آپ کو چیزیں تھوڑی سی سستی ملنا شروع ہوجاتی ہیں اور یہاں پر آپ آئیں گے تو مزید بلال کے ساتھ جو مارکیٹ ہے یہاں پر آپ کو کافی reasonable price چیزیں مل جائیں گی اس کے علاوہ مزید بلال کی جو سامنے سائٹ ہے جہاں پر آپ جو جاتے ہیں towards walkway جو بنا ہے کوبا مزید کے لیے اس طرف جو جاتے ہیں تو یہاں بھی ایک بڑا خوبصورت بازار موجود ہے اور یہاں پر بھی چیزیں reasonable ہیں اور یہاں کی تو رونک کی خیر الگ ہے یہ بڑی مجھے جگہ جو ہے بہت اچھی لگتی ہے اور رات میں بڑی پررونک ہوتی ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ بڑا پررونک سا ایریا ہے یہ جو مارکیٹ ہے یہ کھلنا بھی جو ہے زہر اور اثر کے بعد تقریباً شروع ہوتی ہے اور یہ یوں سمجھے کہ اس کا جو مین رونک والا ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے یہاں پر آپ جائیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا آپ دیکھیں گے مارکیٹ کے اندر مختلف چیزیں ملیں گے آپ کو یہاں کھانے پینے کی اشیاں بھی ملیں گے یہاں اب آئے گی بہت ساری شاپس ہیں یہاں گولڈ مارکیٹ ہے یہاں پر اور دیگر چیزیں آپ کو بہت ملیں گے اور آپ یہاں تک چلتے چلے جائیں گے یہ تو آپ کو بڑی لمبی اور جو ہے بہت اچھی آپ کو یہاں پر ایک مارکیٹ ملتی ہے تو یہاں سے بھی آپ چیزیں لے سکتے ہیں اچھا اگر کیونکہ آپ کھانے پینے کی بعد آئی گئی ہے تو میں آپ ایک اور چھوٹی سی ٹپ دے دوں یہ جو اس کے درمیان کا ایریا ہے مزید بلال اور ووکوے کے درمیان کی جو گلیاں ہیں اندر اگر آپ یہاں جائیں گے تو آپ کو یہاں کافی in expensive food ملے گا بہت سستا گھانا مل جائے گا جو باہر 15 ریال کی چیز آپ کو مل رہی ہے وہ 6-7 ریال کی اندر اندر آپ کو مل جائے گی almost آدھی price کی اندر یہ چیزیں آپ کو ملیں گی تو یہ جگہیں اگر آپ نے explore نہیں کی تو آپ اپنا بہت سارا پیسا جو ہے extra search کر کے آئیں گے تو یہ اس لئے آپ کو میں نے tip دی ٹوٹی سی ویڈیو اسی حوالے سے بنائی تھی کہ مدینے میں سستی چیزیں کیسے اور کہاں سے لیں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کو کوشش کر کے اور بنا کر دوں گا کہ مدینے میں خجوریں کہاں سے لیں اس میں کوشش ہے کہ آپ کو ایسی جگہوں کی بارے میں بتاؤں جہاں پہ آپ کو cheap rates کے اندر چیزیں مل سکیں ہاں جاتے جاتے آپ کو دو اور جگہیں بتا دیتا ہوں جہاں سے آپ کو مدینے میں اچھی اور سستی چیزیں مل سکتی ہیں اور بہت variety ملے گی بلکہ دو بھی نہیں چلے آپ کو ایک bonus میں دیتا ہوں تین دیتا ہوں ایک ہے hyper panda یہ آپ کو taxi کر کے جانا پڑے گا hyper panda بہت بڑی market ہے اور وہاں سے آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں a to z ہر چیز ملے گی اسی طرح سے ایک اور market ہے car 4 اس پہ بھی آپ کو جو ہے taxi وغیرہ کر کے جانا پڑے گا اور تیسری market جو آپ کو walking distance پہ مل جائے گی مگر back side پہ ہی ملے گی اور وہ دو building سے اندر اندر دو مختلف store بنے ہوئے ہیں مگر company ایک ہے اور وہ ہے bin داؤود bin داؤود میں بھی آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ تین جگہیں بھی آپ explore کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنی جو چیزیں buy کریں گے آپ اچھا خاصہ یہاں پر بھی saving کریں گے تو امید ہے آج ہی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو عمرے پہ جانے والے ہیں اور بہت ساری شاپنگ بھی کرنے والے تو ان کی بہت ساری وجہ دھونی آلی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اپنا آپ بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ